حیدر تعریدارِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی تلقین کی قرآنِ مجید مرحانِ رشید کی آیات دیکھیں اے مسلمانوں جب بھی کوئی بات کرو تو سچی بات کرو سچی بات کرو برکو سچ سو ابھی اس وقت پھر ایک بریک کے لیے رکھنا ہے کیونکہ ازانِ فجر کا وقت ہوا جاتا ہے سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات خوش آمدید رمضان عشق ہے سہری ٹرانسوشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ہماری سکولرز یہاں پہ موجود ہیں جھوٹ کے اوپر آج گفتگو کرنے ہیں اچھا مرنہ آزار جمیل صاحب جھوٹی قسم کے بارے میں اور جھوٹی گواہی کے بارے میں کچھ بتائیے گا آپ ابھی عدالت میں چلے جائیں کسی عدالتی معاملے کے لیے تو وہاں باہر ہزار روپے پندرہ سر روپے دو ہزار روپے پہ آپ کو ہر معاملے کے گواہ مل جائیں گے جس بھی سٹامپ پیپر پہ آپ نے سائن کرانے ہو وہ انگوٹھا وہ شناکتی کارڈ وہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوئے تو مجھے بتائیے گا وہ یہ بھی جاننے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ جس چیز پہ گواہی لی جا رہی ہے وہ معاملہ ہی کیا ہے وہ ہے کیا دیکھیں اس چیز میں اس چیز کا آج پورے ملک میں ہمارے ہاں یہ چیز ہر ادارے میں اور ہر محکمے میں یہ چیز تقریبا عام ہوتی جا رہی ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں جہاں یہ چیز نہیں ہے ورنہ ہر جگہ پہ جھوٹ بھی شامل ہے ملاوٹ بھی شامل ہے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ جھوٹے گواہیاں دینا تو اس پہ یہ تو حدیث میں سرعام اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ جھوٹ بولے پھر وہ قسم کھائے اور قسم بھی اس مطابق ہو کہ اس کا پتہ بھی نہ ہوں کہ کس کام پر میں قسم کھا رہا ہوں اور کس وجہ گواہ کو بھی یہ پتہ نہ ہوں کہ میں یہ گوائی دے رہا ہوں یہ گوائی دے رہا ہوں تو اس کے لئے دیکھیں یہ جو مسلمانوں جہنم ہے اس میں بعض درجات ایک درجہ جو مسلمانوں کے لئے رکھا ہے وہ اس لئے رکھا ہے کہ یہی چیزیں یہی چیزیں نکل جائیں یہ قسم نکلے جھوٹ نکل جائے فروڈ نکل جائے اور پھر اس کو پر ایک رواج سمجھنا اس کو ایک رواج میں لانا کہ بغیر اس کے بغیر کام نہیں ہوتا یہ تو وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا ہے جھوٹی گوائی دینا یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے جھوٹ بولنا اللہ پر بہتان باندھنا ہے اللہ معاف کر دے گا وَالْعَجُزَ مَنْ تَبِعَ هَوَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ یہ اپنے نفس کی نفس کی اتعاد کرتا ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ معاف کر دے گا اس کیلئے ایک پہلا بنیادی سوال یہ کہ اس کو اس گناہ جھوٹ کی پکڑ اس کی الگ ہوگی اس کی گناہ الگ ہے جھوٹے قسم کی الگ ہوگی اور یہ کہنے پر جو آج کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اس پر پکڑ دوسری ہوگی وہ ان پر بھاری ہوگی تو یہ اس طرح سے ساری پکڑ ہوگی ایک کالر بھی ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں میں اثر قدر سے محمد یار بات کر رہا ہوں جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہرے ہیں محمد یار صاحب میں سب سے پہلے سے چکری اور میں اکرام ہیں سب سے پہلے سے ہمارا سلام دیکھیں مالیکم سلام جی ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو تھی ہمارے سسر میں بہت الزام بطان لگاتی تھی ہمیں یہ دار تھا کہ کال یہ میرے ساتھ بھی نائفہ شروع ہو جائے ٹھیک ہے اور بہت غلغل بطان لگاتی تھی ہم درتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ اس عمر میں بطان لگا رہے ہیں یہ پسن کیا ہے اب واقعی وہ ہمارے سسر دنیا چلے گیا اب واقعی وہ ہمارے ساتھ جو اینا ایسا ہی ہو رہا ہے مثلاً کیا الزام لگاتی ہے آپ پہ وہ بول دی ہے تم فلاں ہمارا طے آزاد بھائی ہے ہم ادھر برے اور یہ وہ اور کو کھلاتے اور یہ میں قسم میں اٹھاتا ہوں کہ میرا وہ بھائی ہے میرے وہ باپ بھی جنابی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہوں میں آج تک اور کسی پاس ایسا نہیں کیا تو ادھر میں کیا کروں گا لیکن وہ مانتی نہیں ہے وہ رشتہ داروں میں بات دھوم گئی ہے اس وقت چیز میں بہت پریشان ہوں گھر کی بات ہے عورتے سے رو پڑتی ہے کسی کے سامنے رو پڑتی ہے تو وہ سچی ہو جاتی ہے لیکن مرد جو ہوتا وہ جھوٹا ہوتا ہے یہ بات بالکل صحیح کی آپ نے آپ ساتھ رہی ہے ہم آپ کی مسئلے کو ہمارے علماء کرام نے سنا ہے علماء کرام صاحب سے میرے یہ ایک اور بزارش ہے تو ایک آدمی ادھر میں کام کر رہا ہے اس ادھرے کا رائد ہے کہ آپ یہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی اور ادھر میں کام نہیں کر تکتے وہ چوری جا کر اس ادھرے میں کام کرتا ہے اور ادھر سے پیسہ کماتا ہے وہ پیسہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے وہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے جی کیا انہوں نے کہا کہ ایک ادھرہ ہے وہ اس میں ملازم ہے فرسکیہ ٹی وی کا ملازم ہے وہ اور اس ٹی وی کی پالسی ہے کہ ہمارا ایمپلائی کسی اور جگہ کام نہیں کرے گا لیکن وہ کسی اور چینل پر جا کے بھی اپنی سرویسز دیتا ہے تو جو وہاں سے پیسے لے رہا ہے وہ جائز ہوں گے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو ادارے میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو ایک کمپریہنسیف اگر وہ بجٹ دیتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں جس کے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو میرے خال میں کوئی شخص بھی اپنی ایکسٹرہ انرجی کہیں نہیں لگانا چاہتا صحیح لیکن اس نے اگریمنٹ سائن کیا ہے اور اگر اس نے اگریمنٹ سائٹ کی کہ میں آپ کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا ایسی صورت میں یقینی طور پر وہ اس اگریمنٹ کے اور وعدے کی خلاف برزی کر رہا ہے اب حلال اور حرام کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو ہم کلیر کٹ حرام تو نہیں کہیں گے ہاں یہ کہیں گے وہاں پر وعدہ خلافی کر رہا ہے لیکن اگر دوسری جگہ وہ محنت کر کے اپنا معافضہ لے رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ صورت میں جائز ہے اس کا لیکن وہاں پر چونکہ وعدہ خلافی ہے وہ جرم اس کے سر پر ہے بلکہ صحیح بعدہ خلافی کا جرم جو ہے بعدہ خلاف کی کیا سزا ہے قرآن پاک میں بعدہ خلاف کو کیا سزا کی وعید ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ انسان جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں دو سوتے ہیں ایک ہے اسٹیٹ سے اگریمنٹ یعنی گورنمنٹ سے آپ کرتے ہیں ایک تو یہ اگریمنٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی پرائیوٹ جائے سے اب اس میں دو سوتے ہوتی ہیں ایک یہ کہ انہیں آپ کو رکھا ہے آپ کوئی ٹیکنیکل چیز ان کے لیے بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو جو آپ کے اندر وہ چیز بنانے کی صلاحیت ہے مثال تو آپ آئس کریم بناتے ہیں آپ کو وہ ٹیکنالوجی معلوم ہے اب ظاہر ہے کہ وہ آپ سے اگریمنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مال کہیں اور جا کے آپ نہ بنائیں اس میں اس کی کمپنی کو نقصان ہوگا لہذا اس صورت میں تو کوئی گنجائش نہیں مطلب آپ کہیں اور جا کے کام نہیں کر سکتا اور اگر کریں گے تو جی بلکل اس کے لیے یہ غلط ہوگا نا وہ دھوکہ دے رہا ہے فریب دے رہا ہے اس لیے کہ اسی ٹیکنالوجی کے خاتے اس نے اس کو وہاں پہ رکھتا ہے اور وہ چیزیں تیار کر رہا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بیکرییں بہت سائی مسئلوات ایسی ہیں کہ وہاں یہ مسئلہ در پیش ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور بلکہ ہمارے میرے خالقہ کے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا انکر ہے تو اس کو دوسرے بڑی بڑی بونیاں لگاتے ہیں وہ جب پچھتے دنوں میں کھراشی سائے تھے تو آپ نے اچھا ان کے مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو انہوں نے اپنی ساس صحبہ سے مطالق بیان کیا جو بہتان اور الزام تراشی کے اوپر بات آ رہی ہے کہ جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگا دیا اس کی تو اسلام میں قطعن گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے چاہے وہ اس کا محرم ہو چاہے وہ اجنبی ہو چاہے وہ اس کی بیوی ہو وہ اس کا شوہر ہو قطعن گنجائش نہیں ہے جو پوسیجر ابھی آپ نے لیعان کا بیان کیا یہ میہ بیوی کی درمیان کیوں وہ رکھا گیا یہ اسی لیے رکھا گیا کہ اگر کوئی باہر کا شخص ہے تو اس کو تو ٹھیک ہے دوئی سوٹیں ہیں یا گواہ لے کے آؤ یا اسی کوڑے کے لیے ٹک ٹکی بے بن جاؤ بلکہ فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چار گواہ کیا تین گواہ بھی لے آیا ٹھیک یا چار لائے چار انہیں گواہی دی لیکن ان کی گواہی میں اختلاف ہے جس جرم نہیں ثابت ہوتا تو چاروں کو جو ہے وہ اسی اسی کوڑے لگا جائیں گے ٹھیک جی اتنی بڑی بات ہے کسی پر قومت لگا لیکن میہ بی بی کا معاملہ چونکہ بالکل مختلف تھا اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا شوہد صاحب کہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ الزام لگا دیتے ہیں بی بی صاحبہ کہیں اور دلچسپی رکھتی ہیں جب شبہ ہو جاتا ہے تو وہ الزام لگا دیتی ہیں تو اس صورت میں چونکہ دونوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ان کی اولاد کو بھی نقصان پہنچتا ہے لہذا لعان کی صورت رکھ دی گئی یہاں دیکھیں سزا نہیں ہے دونوں کو سزا نہیں ہے صرف قسم کھائیں گے اور الگ ہو جائیں گے لیکن قسم کھانا کیا چھوٹی بات ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لانت ہوئی قسم کھاتے ہیں تو اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ بجائے اس کے کہ وہ زندگی پر ایک دوسرے کو متعون کرتے رہیں یہاں ان کا تعلق ختم کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے جب یہ واقعہ یا یہ ہمیں حکم دیا وہ یہ بھی تو دے سکتے تھے کہ بہت غیرت آتی ہے تم کو اس فیل پہ تو تم قتل کر دو نہیں کسی جگہ نہیں ہے کسی کو بھی دیکھئے حتیٰ کہ اگر مقتول کے وراثہ ہیں ان کو بھی اجارت نہیں کہ وہ اس قاتل کو قتل کر دیں یعنی کسی خاتون پہ الزام لگا کے آپ کو اسے ثابت کرنا ہے اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو اسی کوڑوں کی سزا ہے اور اگر آپ اس خاتون کو یہ سمجھتے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ الہدگی اختیار کر سکتے ہیں یہ مارنا پیٹنا یا غیرت کے نام پہ قتل یہ جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں یہ بلکل حرام ہیں اور بلکہ اس کے لئے تازی سزا سزا موت ہونی چاہیے تاکہ یہ عمل رک جائے یہاں تو حالت یہ ہے کہ دشمنی ہو گئی مجھے اندون سندھ کے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ وہاں جیسے آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں اب اس دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لئے وہ کاروکاری کا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اس نے منصوب کر دیا اپنی بہن کے ساتھ منصوب کر دیا اس کو قتل کرنے کے لئے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک نہیں دو جانے وہ زائع کرتا ہے دنیاوی مقاصد کو حصول کے لئے قتع نہیں اس کی کہیں بنجائش نہیں بلکہ وہ جو احادیث میں لعنت اور تاہیات سدا کا ذکر آیا وہ اس تمام کے تمام ان پر نافذ ہوتی ہے میں عرضی کر رہا تھا دیکھیں اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اوضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی گئی کیونکہ تحمت لگائی حضور اکرم تاہیداری قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر سے کہا تمہارے تو گھر کا معاملہ بیٹی ہے آپ نے کہا کہ اے عمر تم بتاؤ کہ تمہارا کیا زن دیکھیں اسلام نے کہا کوئی الزام لگے تو پھر آپ اپنا حسن زن رکھیں اور اس ساری سرکمٹانسزوں دیکھ کر پھر ڈیسیشن لیں گواہی آباد میں آئیں گی حضرت عمر بن خطاب حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کے جسم ادھر پر مکھی کو بیٹھتے ہی بھی نہیں دیکھا لہذا جس رب کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ کے جسم ادھر پر مکھی بیٹھے تو آپ کے گھر میں ناپاکی آ جائے وہ کس طرح گوارہ کرے گا یہ ان کا پھر آپ نے کہا عثمان اب تم بتاؤ حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جب چلتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ آپ کا سایہ ہو اور اس پر کسی کا پیر رکھا جائے تو آپ کے گھر میں ناپاکی آ جائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت علی کرماللہ واجہ اللہ کو کہا کہ اے علی تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز کیلئے جا رہے تھے تو آپ کے نالین پر آپ کے جوتیوں پر ایک پلیدی لگی ہوئی تھی اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب سے کہو کہ یہ جوتہ صاف کر لیں تو جس رب کو آپ کے نالین پر کوئی ناپاکی کا بارہ نہیں ہے وہ آپ کے گھر میں ناپاکی کو کس طرح آنے دے گا لہذا ہمارا یہ گمان ہے ہمارا یقین ہے یہ ذن ہے کہ یقیناً آپ کا گھر بڑا محترم ہے اور جو آیت مبارکہ اتری وہ بھی تو یہی تھی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے آپ نے کیوں یہ گمان نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں یہ کہا مطلب یہ کہا گیا کہ آپ نے کیوں یہ کہہ دیا کہ ہاں اس میں کوئی حدیقت بلکہ حضرت عمر بن خطابی کے الفاظ ہے سبحانہ کا حادہ بہتان و نظیم اللہ نے وہی الفاظ نازل کر دیئے کہ بے شک یہ بڑا بہتان عظیم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبائص اور طیبات کو علیہ دا کر دیا الخبیصات للخبیصین والخبیصین والطیبات للطیبین والطیبات یہ حضرت باقائدہ ام الممین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی حرمت پر قرآن کی باقائدہ اٹھارہ آیت ناظرین یہ عورت کی عظمت کے لیے کتنی بڑی بات یہاں پہ ایک زمنی سوال میرے ذہن میں آرہا ہے بریک کے لیے ہم نے رکھنا ہے لیکن بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گی اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ آپ کی زندگی ہمارے لئے عصبہ حسنہ ہے مکمل نمونہ ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے عورت کو مارنا جائز ہے اور عورت کو مارنا رواہ ہے اور عورت کو اس حد تک مارا جا سکتا ہے اور اس حد تک مارا جا سکتا ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہماری ماں کے اوپر ایک تحمت لگتی ہے اس سے بڑی تو بات نہیں نہ ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سرکار نے تو فرمایا کہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو اپنے اہل خانہ سے خیر ہی کی توقع کرتا ہوں تو سر میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی پھر کہ پھر کیا توزیح ہے اس بات کی کہ عورت کو مارا جا سکتا ہے اور اس کو مارنا جائز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے ہم ایک بریک کے لئے رکھیں گے سر ایک بریک کے بعد یہیں سے بات شروع کریں گے سر بریک کے بعد آپ سے ملاکہ موسیقی کس وقت میں میری چین سے جینا لکھ دے دوبے لکہ ہی میرا سپینہ لکھ دے جنت بھی گمارا ہے مگر میری اے کاتی بے کپدی مدینہ لکھ دے تاجدارِ حضامت ہو coping ڈکاہِ کرم ہو kirim تاجدارِ حضامت نگاز کرم نگاز کرم تاجدارِ حضامت تاجدارِ حضامت